شہر کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے مصلہ دار بارش، اسلام پورا، گلشن راوی، شملہ پہاری، گڑی شاہو، چوبرجی کے علاقے میں تیز بارش، لورمار، فریسپو روڈ، کونز روڈ، کرتبہ چوک اور شادمان میں بھی بادل برس پڑے تیز ہوا چلنے اور بارش سے حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، پیٹرول کی قیمت میں 7 رپے 35 پیسے فی لٹر اضافہ، نئی قیمت 265 رپے 61 پیسے مکرر، ڈیزل نور پہ 56 پیسے فی لٹر مہنگا، نئی قیمت 277 رپے 45 پیسے فی لٹر ہو گئی، مٹی کا تیل 10 رپے 5 پیسے فی لٹر مہنگا، نوٹفیکیشن جاری پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا فلور ملز مافیا ہو گیا بے لگام کسانوں سے سستی گندم کی خریداری مگر آٹے کی قیمت روز بروز بڑھائی جانے لگی دس روز میں آٹے کے تھیلے کی قیمت میں سو روپے تک کا اضافہ آئندہ ہفتے آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ فلور ملز نے مارکٹ میں صرف روزانہ ضرورت کی آٹا فراہمی کی پولیسی اپنا لی مارکٹ میں درجہ اول گاٹے کا تھیلہ انیس سو سے انیس سو بیس روپے میں بیچا جا رہا ہے چکی آٹا ڈیڑھ سو روپے، سرخ آٹا ایک سو دس، فائن آٹا ایک سو دس روپے کلو میں تستیار وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر محکم خوراک کا صبح بھر میں آپریشن 24 گھنٹوں میں 523 فلور ملز، آٹا ڈیلرز اور ریٹیل شاپس کی چیکنگ، گناہ فروش، نامکمل لیولنگ اور ناکس انتظامات پر سات لاکھ بیس ہزار کے جرمانے، متعد کو ورننگ نوٹس جاری وزیراعلا پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں وافر سٹاک کے باوجود آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے موسیقی